جی اب ہم ایکسیل 2010 کے اندر ڈیٹا ویلیڈیشن دیکھیں گے کہ کس طرح ہوتی ہے ڈیٹا ویلیڈیشن ایک ٹول ہے جو ہم یوز کرتے ہیں جب ہم چاہتے ہوں کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ سرٹن ویلیوز کے درمیان ہی رہے یعنی کہ وہ دوسری ویلیو کوئی نہ لے اگر کوئی دوسری ویلیو اینٹر کرنے کی کوشش کرے تو اس کو ایرر میسیج مل جائے مثال کی طور پر ہمارے پاس یہ کچھ سٹوڈنٹس ہیں کورسز ہیں اور ان کے مارکس ہیں سٹوڈنٹس کے اب جو گریڈنگ کریٹیریا ہے وہ 0 to 100 ہے اس سے زیادہ یا کم مارکس اینٹر نہیں ہونے چاہیے ابھی اگر میں سیل کے اندر 101 اینٹر کرتا ہوں تو مجھے اینٹر کرنے دیا جائے گا تو یہ ڈیٹا جو ہے رسٹرکٹیڈ نہیں ہے تو اگر میں اس کو رسٹرکٹ کرنا چاہوں ڈیٹا کو تو اس کے لئے میں ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن ڈیٹا ویلیڈیشن اس کو سیلیکٹ کر لیجئے ڈیٹا ویلیڈیشن کر جائیے ڈیٹا ویلیڈیشن پر کلک کیجئے ڈیٹا ویلیڈیشن پر جب آپ کلک کریں گے سیٹنگز کا ڈیٹی بلیڈیشن ڈیٹی بلیڈیشن کے اندر any value allow any value اس کے اندر آپ اپنا جو کریٹیریہ ہے وہ دے دیں تو میں whole number چاہتا ہوں ہیں اس کے علاوہ اس میں میں کر سکتا ہوں between zero and hundred maximum minimum میں نے دے دیا اس کے بعد input message when cell is selected show this input تو میں لکھ دیتا ہوں enter a number between zero and one hundred اور error alert اس کے اندر اگر وہ کوئی غلط number enter کرے گا تو یہ error message display ہو جائے گا title ہے اس کا error message اور error message کیا ہوگا enter a number you have entered an invalid number اور اس کو میں ok کر دیتا ہوں اب جب میں یہاں پر suppose one zero one enter کروں گا تو مجھے error message مل جائے گا اور وہ error message ملے گا جو میں نے enter کیا ہے you have entered an invalid number retry کر سکتا ہوں اور پھر دوبارہ enter کرنے کوش کرتا ہوں اور غلط enter کرتا ہوں تو اس criteria کے حساب سے اگر نہیں ہوگا تو میں اس کو change نہیں کر سکتا تو یہ data validation کا طریقہ ہے excel 2010 میں ملتا ہوں